سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے نصیم پاکستان کرکٹ ٹیم یہ تاریخی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آپ کے خیال میں ہندوستان جائے گی پی سی بی نے جو تجاویز دی ہیں وہ اس پہ عمل درامت ہوگا وینیو چینج ہوگا یا کیا ہوگا کیا کیا آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ کرے گی فیصل صاحب جو دکھائی دے رہے ہیں دورہ کرے گی اندوستان جی بلکل دورہ کرے گی کیونکہ یہ انٹریشنل کرکٹ کانسل کا ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں یہ بائی لکرل اور آج احسان مانی صاحب نے کہا کہ کل بھی ان کی بات ہوگی انٹریشنل کرکٹ کانسل کے اوفیشل سے ایک چیز واضح کر دی ہے انہوں نے کہ ہمیں تحریری طور پر ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے فین کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور ہمارے میڈیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے یقین جہانی کرائی جائے گی اس کے بعد ٹیم ٹراول کرے گی اور یہ یقین جہانی پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں بلکہ انٹریشنل کرکٹ کانسل کو کرائی جائے گی صاحب کل جس طریقے کی دو دن میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان چاہے وہ کنٹرول لائن کے حوالے سے ہو یا آپس میں مفاتفان آج انسٹینز جو تھا چیئرمن پاکستان کے گوڑ کا بہت زیادہ کلیئر تھا اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ہمیں آپ بہت انڈیا کا بورڈ ناراض ہوا تھا جب انہوں نے اس سے پہلے مانگا تھا جب آئی سی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی لیکن اب صورتحال قدر مختلف ہے اور پاکستان ٹیم جائے گی آج نظیب آج کتنے میچز ہیں اور کن کن ڈیرز پر ہیں اور آپ کے خیال میں یہ جو کرونا والا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا دیکھیں کرونا کے ایس اوپیز اب انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے تحت بن رہے ہیں گو کہ جب بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہے تو بورڈ آپس میں بناتے ہیں لیکن اس کرونا وائرس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا پہلا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اکتوبر میں انڈیا میں ہوگا آئی سی سی والٹی ٹوئنٹی اور اب جتنے بھی ایس اوپیز ہیں وہ آئی سی سی کے تحت ہیں اب تک جتنے بورڈیں وہ جیسے نیو جلنڈ میں بہت سخت ایس اوپیز تھے پاکستان میں تھوڑے سے کام ہیں لیکن ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں سری لنکا میں تھوڑے سے رینیز تھا اب ہر جگہ کے اپنے ایس اوپیز ہیں لیکن اب انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اپنے ایس اوپیز ہیں اور وہ کرونا وائرس کے حوالے جو بھی گائیڈ لائن دیں گے پاکستان کے کتنے پاکستان کے کتنے میچز ہیں انڈیا میں اس ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں دیکھیں پاکستان ابھی شیڈیول تو اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے گروپ ابھی تک اناؤنس جو بنیں گے تو پاکستان زہرے اس ٹیم میں اس ٹیم میں دس ٹیمیں پارسپیٹ کریں گی تو گروپ میچز ہی پاکستان کو چار تو ملیں گے اس کے بعد پاکستان سیمی فائنل فائنل یا جو اگر انہیں ایک سیکنڈ کیٹیگری بھی بنائیں کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دو ٹیمیں نکلیں گی ہر گروپ سے اچھا نسیم پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر پاکستان پرکیٹ ٹیم جاتی ہے آئی سی سی وولڈ ٹورنیمنٹ کھیلنے کے لئے ایٹی ٹوئنٹی کا تو اس کے بعد والے انوائرمنٹ میں سافٹ نیس ہوگی اور پاکستان انڈیا سیریز بھی شروع ہونے کے چانسز ہیں یہ آپ کے حلقوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے دیکھیں نیندر موزی صاحب کے آنے کے بعد سے تو تعلقات بہت ہی خراب رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے لیکن پچھلے تین چار دنوں میں جس طریقے کی دیولپمنٹ ہوئی ہے چانسز نظر آتا ہے چلیں آخر میں آ جائیں پاکستان سپر لیگ بڑے زبردست سکورز ہو رہے ہیں بڑے زبردست چیز ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے اندر رن مشینیں کہاں سے آگئیں کراچے کی وکیٹس کے اوپر نصیم دیکھیں رن مشین ایسا لگ رہے ہیں کہ دوسری ایننگ میں ہی زیادہ دکھائی دے رہی ہیں آپ کا سیسل صاحب جو دس میچ ہوئے اس کے اندر کوئی ایک میچ بھی ایسا نہیں ہے کہ تیم نے پہلے بیٹنگ کی اور وہ جیتی ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ کو بتاتا ہے پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی یہاں پر جو بھارت میں ہونے والا ورلڈ کف ہے مطلب ٹی ٹونٹی ورلڈ کف جو اسی سال ہونا ہے اس کے بارے میں پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی بھارت ہمیں سرکچہ کی گیرنٹی دے ہمارے جو مطلب جو کھلاڑی سپورٹ سٹاف میڈیا اور جو فینس آئیں گے ان کو سرکچہ کی گیرنٹی دے مطلب سر اب کیا بات کریں اب بتائیے پاکستان بات کر رہا ہے سرکچہ کی گیرنٹی دے جیسے بھارت بہت اسرکچت دیس ہے بطلب سرکچہ کی گینرنٹی ویسی تو سبھی کو دی جاتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے ساری ٹیم آتی ہے ان کے لیے سیکیورٹی فورسز ان کے لیے ایک بطلب ان کے لیے ایک الگ سے جو سرکچہ دی جاتی وہ تو سب کے لیے رہتی تو وہ آپ کے لیے بھی رہے گی آپ کے لیے کوئی سپیسل سرکچہ تھوڑی نہ دی جائے گی کہ پاکستان سے آرہا تو اسے سپیسلی کھلاڑی آرہا تو ان کو مارا جائے گا یہ تو بھارت میں ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں آپ کو بھی پتا ہے اتنا تو سٹرکٹ ویسے بھی پرشاہ سن یا جو سیکیورٹی فورسز پہلے سے رہتی ہیں کہ پلیئر اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا ان کے آنگے پیچھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے تو پاکستان پتہ نہیں کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ ایسی پاکستان نے بات 2016 میں بھی کی تھی آپ کو یاد ہوگا 2016 میں پاکستان نے بلکل آخری ٹائم پہ بولا تھا کہ ہم یہ ورلڈ کپ میں آئیں گے اس سے پہلے پاکستان بول رہا تھا کہ ہم اس ورلڈ کپ میں پارٹی سے پیٹ ہی نہیں کریں گے حالانکہ پاکستان پھر اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو کتنا لاؤس ہوتا تو اس بجے سے اس نے مطلب اسے آنا ہی پڑا آپ کو یاد ہوگا دوستوں آپ کو باتا ہے پاکستان اگر اس بار بھی ایسا کرے گا تو بھارت کا بھی کوئی زیادہ تیل لگانے والا رویہ نہیں رہے گا بھارت بھی بولے گا کہ اگر آپ کو آنا ہے تو آئیں نہ آنا ہو تو نہ آئیں پاکستان کے علاوہ بھی بہت سالی ٹیم ہیں جن کے ساتھ ورلڈ کپ ہو سکتا ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس طریقے کے مطلب ڈرامے واجی اس باہر بھی کرے گا اور دکھ بھی رہا ہے پاکستان سوچ رہا ہے کہ یہ ورلڈ کپ یو اے ای میں سپٹ ہو جائے حالانکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ سب پاکستان کے سپنے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کو کافی لاؤس ہو بروڈ کاسٹنگ میں اور جو بھی مطلب جو ہوسٹ نیشن کو فائدے ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو آپ کو پتا ہوگا دوستو ایسیا کپ لگ بھگ لگ بھگ پوسٹ پون ہونا اب کلیر ہے اگر انگلینڈ یہ ٹیسٹ جیتا ہے مطلب چوتھا ٹیسٹ جیتا ہے تب ہی ایسیا کپ ہوگا نہیں تو ڈراؤ یا انڈیا جیتا ہے تو اس مطلب اس اس سینیریو میں یہ سیریز جو ہے ایسیا کپ بھالی وہ دیفنیٹلی پوسٹ پون ہوگی یا کینسل ہوگی اور انڈیا جائے گا آپ کو پتا ہے ٹیسٹ چیمپین سب کا فائنل کھیل لے کے لیے انگلینڈ جو کی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوگا اگر یہ میچ انڈیا ہارتا ہے تو یہ میچ کھیلے گا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ انگلینڈ کا کوئی جانس نہیں ہے تو اس وجہ سے پاکستان کو ویسے ہی کافی لاؤس ہے کیونکہ اس سال ایسیا اب بھی ہونا تھا جون میں جو کی آپ کو یاد ہوگا کی جو کی ہونا تھا سری لینکا میں لیکن اس کے ہوسٹنگ رائٹ پاکستان کے پاس ہے پاکستان چاہے تو ابھی بھی ایسیا کپ کرا سکتا ہے بنا انڈیا کے اور اسے چاہے تو وہ پاکستان میں بھی کرا سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے لیکن بنا انڈیا کے اگر وہ کرائے گا تو اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا تو دوستو پاکستان کا رونا جاری رہے گا آپ کو پتا انڈیا کرکٹ میں ایک سپا پابر ہے اور سپا پابر ڈومینٹ کرتا ہے چاہے وہ کرکٹ کی فیلڈ میں ہو چاہے کہیں پر ہو تو انڈیا کو یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے کہ انڈیا انسی سب سے زیادہ کرکٹ میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ڈومینٹ کریں گے تو آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو پلیس کومنٹ باکس میں جنرور لکھیں دنواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہیں دنواد دنیا دنیا